میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک يا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک يا نور اللہ نبیت سنت الاعتقاف سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ میری قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا پڑھتا رہوں کسرس درود ان پہ صدا میں اور ذکر کا بھی شاق پہ غوث و رضا دے آمین صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلا آلہ وصحبہ وبرکہ وسلم آج انشاءاللہ عز و جل کچھ ریاہ کاری کی تباہ کاری کا بیان ہوگا اس کی تعریف کیا ہے ریاہ کاری کے نقصانات کیا ہیں ریاہ کاری کی مثالیں اس کی علامتیں اس کا علاج کچھ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی اللہ ہمیں توجہ کرنے کی سننے کی یاد رکھنے کی عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے المعجم الاوسط حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو اٹھتر کے حوالے سے لکھا ہے ریاہ کاری کتاب میں صفحہ نمبر چودہ سے پندرہ تک شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانی علی شان قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا یہاں تک کہ جب وہ جنت کے قریب پہنچ کر جنت کی خوشبو سونگیں گے جنت کے محلات اور اہل جنت کے لیے اللہ تعالی کی تیار کردہ نعمتیں دیکھیں گے آواز دی جائے گی انہیں لوٹا دو کیونکہ ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ایسی حصرت لے کر لوٹیں گے جیسی حصرت اولین و آخرین نے نہ پائی ہوگی عرض کریں گے یارب عز وجل اگر تو وہ نعمتیں دکھانے سے پہلے ہی ہمیں جہنم میں داخل کر دیتا تو یہ ہم پر زیادہ آسان ہوتا اللہ تبارک اعلا ارشاد فرمائے گا بدبختو میں نے ارادتاً تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے جب تم تنہائی میں ہوتے تو میرے ساتھ اعلانیں جنگ کرتے اور جب لوگوں کے سامنے ہوتے تو میری بارگاہ میں دوغلے پن سے حاضر ہوتے لوگوں کے دکھلاوے کے لیے عمل کرتے جبکہ تمہارے دلوں میں میری خاطر اس کے بلکل برعکس صورت ہوتی لوگوں سے محبت کرتے اور مجھ سے محبت نہ کرتے لوگوں کی عزت کرتے اور میری عزت نہ کرتے لوگوں کے لیے عمل چھوڑ دیتے مگر میرے لیے برائی نہ چھوڑتے تھے آج میں تمہیں اپنے ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ اپنے عذاب کا مزہ بھی چکھاؤں گا اللہ کے پر اللہ کے پر اللہ کے سامنے وہ گن تھے یاروں میں کیسے متقی سے اللہ مٹھے مٹھے اسلام بھائی آپ نے سنا ریاکاری کی طرف بہاکاری لوگوں کے لیے عمل کرنے والے کے لیے بربادی ریاکاروں کو کیسی حسرت ہوگی اللہ ہمیں ریاکاری سے بچائے آئیے ریاکاری کی طرف بہاکاریاں کچھ سنتے اللہ ہمیں عبرت نصیب فرمائے جو بدنصیب دکھاوے کے لیے لوگوں کے لیے عمل کرتا ہے اس کے عمل کو برباد کر دیا جاتا ہے زائے کر دیا جاتا ہے چنانچہ پارہ تین سورہ بقارہ آیت نمبر دو سو چونسٹھ میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کنزل اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کر دو احسان رکھ کر اور عزا دے کر اس کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے وہ نادان جو مال خرچ کرتے مگر رضا رب ذل جلال کے لیے نہیں بلکہ لوگوں پر اپنی سخاوت کی دھاگ بٹھانے کے لیے استغفر اللہ ریاقار اور ریاقاروں کو شیطان کا دوست کہا گیا اللہ کی پناہ تنانچہ پارہ پانچ سورہ نساء میں ارشاد ہوتا ہے اور وہ جو جو اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کو خرچ کرتے اور ایمان نہیں لاتے اللہ اور نا قیامت پر اور جس کا مساحب یعنی دوست شیطان ہوا تو کتنا برا مساحب ہے وہ نادان جو دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ریاقاری کے طور پر نمازیں پڑھتے اللہ کی بنا ان کے لیے جہنم کی وادی توبہ توبہ پراتی سورہ مععون کی آیت نمبر چار تا سات ارشاد ہوتا ہے فویل للمصالین اللہ اینہم عن صلات ہم ساہون اللہ اینہم یراؤون ویم نعون الماعون تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں وہ جو دکھاوا کرتے ہیں اور برطنے کی چیز مانگے نہیں دیتے جو ریاقاری کے طور پر نکیہ کرتا ہے دکھاوے کے لئے نکیہ کرتا ہے اس کے عمل برباد ہو جائیں گے یہ سورہ حود کی آئیت نمبر پندرہ سولہ میں اس کا بیان ہوتا ہے اللہ کی پناہ ریاقاروں کو قیامت کے روز بڑی خسرت ہوگی وہ جنت جس کی خوشبو پانچ سو سال کی مسافت سے آتی ہوگی اس خوشبو کو سونگ نہیں سکیں گے جو ریاقاری کے طور پر عمل کرتا ہے اس کا عمل قبول نہیں ہوگا مشکتیں برداشت کرے گا مگر وہ اللہ کی بارگاہ میں خالی ہاتھ پیش ہوگا صاحب معتر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان اللہ عز وجل کسی تعلیم شہرت ریاقار اور لہو لعب میں پڑے رہنے والے کا کوئی عمل قبول نہیں فرماتا ارشاد فرمایا اللہ عز وجل اس عمل کو قبول نہیں کرتا جس میں رائی کے دانے کے برابر بھی ریاہ ہو قیامت کے روز ریاقاروں کو چار ناموں سے پکارا جائے گا اے بدکار اے دھوکے باس اے کافر اے خسارہ پانے والے تیرا عمل خراب ہوا تیرا عجر برباد ہوا لہٰذا آج تیرے لیے کوئی حصہ نہیں اے دھوکہ دینے کی کوشش کرنے والے اب تُو اپنا فوا اس کے پاس جا کر تلاش کر جس کے لیے تُو عمل کیا کرتا تھا ریاقار کاریوں کے لیے اور بھی کچھ لوگ ہیں جہنم کی وہ وادی ہے جس سے خود جہنم بھی ڈیلی روزانہ چار سو مرتبہ پناہ مانگتی اللہ اکبر ہمارے آقالی صلاة و السلام نے ارشاد فرمایا بے شک جہنم ایک وادی ہے جس سے جہنم روزانہ چار سو مرتبہ پناہ مانگتا ہے اللہ عزو وادی امت محمدیہ کے ان ریاقاروں کے لئے تیار کی ہے جو قرآن پاک کے حافظ غیر اللہ کے لئے صدقہ کرنے والے اللہ عزو وجل کے گھر کے حاجی اور راہ خدا میں نکلنے والے ہوں گے جو آج بدنصیب اپنی عبادتوں کا اظہار کر کے نیک نامی چاہتا ہے اپنی تحجد کا اظہار کر کے نیک نامی چاہتا ہے اپنی اشراف چاش نفلی نمازوں کا اظہار کر کے چاہتا ہے کہ میں بطور نیک مشہور ہو جاؤں زکاة فطرہ صدقات قربانیاں دگر مالی قربانیاں دیتا ہے خواہش یہ کہ میں سخی مشہور ہو جاؤں اپنی تلاوتوں کا عبادتوں کا اظہار کرتا ہے نفلی روزوں کا اظہار کرتا ہے ششعید کے روزوں کا اظہار کرتا ہے خواہش کیا ہے میں بطور نیک مشہور ہو جاؤں اللہ اکبر قیامت کے روز اگر اللہ ناراض ہو گیا اس کو زلیل و خار کر دیا جائے رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلی وسلم کا فرمان علی شان جو شہرت کے لیے عمل کرے گا اللہ عزو جل اسے رسوہ کرے گا جو دکھاوے کے لیے عمل کرے گا اللہ عزو صفحہ 13 پر مفتی احمد یار خان نئیم رحمت اللہ لے لکھتے ہیں جو کوئی عبادات لوگوں کے دکھاوے اور سنانے کے لیے کرے گا اللہ تعالی دنیا میں یا آخرت میں اس کے عمل لوگوں میں مشہور کر دے گا مگر عزو اس کے ساتھ نہیں زلت کے ساتھ کہ لوگ اس کے عمل سن کر اس پر پھٹکار ہی کریں گے وہ چاہتا نیکی ہے مگر نیت درست نہیں چاہتا نیک نامی بطور نیک مشہور ہونا چاہتا ہے چونکہ نیت درست نہیں تو اس کو اللہ تعالی مشہور فرمائے گا دنیا میں یا آخرت میں عزت کے ساتھ مشہوری نہیں ہوگی زلت کے ساتھ مشہوری ہوگی یہ چاہتا ہے کہ لوگ عزت کریں لوگ مجھے نیک سمجھیں مگر اس کے عمل کو سن کر لوگ اس پر پھٹکار کریں گے اللہ کی پناہ آج بلتا ہم عز جو کھلے حشر میں ہے ہائے رسوائی کی آفت میں پسوں گا یا رب عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا مغافر کر اور صدا کے لیے رابی ہو جا گر کرم کر دے تو جنت میر ہوں گا یا رب سلو سلو اللہ حبیب صلو اللہ تعالی علی محمد مریع علی صلو السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے ہر ریاکار پر جنت کو حرام کر دیا ہے ریاکار پہلے پہل جنت میں داخل ہونے والے خوش نصیبوں میں شامل نہیں ہوگا داخل جنت ہونے کا شرف نہیں پائے گا اس نے اپنا عمل ضائع کر دیا اپنے دین کو نقصان پہنچایا چونکہ یہ بدنصیب ریاکاری کی گندگی میں لد پتے تو اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا تاکہ اس کی گندگیاں نا پاکیاں مٹا دی جائیں میرے آقاد و عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا جس نے لوگوں کے سامنے اچھے طریقے سے اور تنہائی میں برے طریقے سے نماز ادا کی بے شک اس نے اپنے رب عز وجل کی توہین کی اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے مثال دی کہ کوئی شخص سارا دن بادشاہ کے سامنے کھڑا رہے جیسے خادموں کی عادت ہوتی لیکن مقصود کیا ہے مقصود بادشاہ کا قرب حاصل کرنا نہیں بلکہ بادشاہ کی کسی کنیز کو دیکھنا ہے تو یہ بادشاہ کی تعظیم نہیں کر رہا بلکہ بادشاہ کے ساتھ مزا کر رہا ہے اللہ اکبر امام غزالی فرماتے ہیں احجال علوم میں اس سے زیادہ حکارت کیا ہوگی کہ کوئی شخص اللہ تعالی کی عبادت اس کے کمزور بندے کو دکھانے کے لیے کرے جو اس کو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے ریاقار کی بدنصیبی دیکھئے میرے آقا علی صلات و السلام نے ارشاد فرمایا جس نے آخرت کے عمل سے زینت پائی حالانکہ آخرت اس کی مراد تھی نہ تلا تو وہ زمین و آسمان میں ملعون ہے فرمایا جس نے اللہ عز و جل کے ساتھ غیر خدا کے لیے دکھلاوا کیا تحقیق فرمایا جو دکھاوے اور شہرت کے مقام پر کھڑا ہو جب تک بیٹھ نہ جائے اللہ عز و جل کی ناراضی میں ہے ارشاد فرمایا جس نے اللہ تعالی کی رضا کے لیے حاصل کیا جانے والا علم دنیا کا مال پانے کے لیے حاصل کیا قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو تک ان سے اللہ کی پناہ مانگ صحابہ نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم جب الحزن کیا ہے فرمایا جہنم کے ایک وادی ہے کہ جہنم بھی ہر روز سو مرتبہ اس سے پناہ مانگتا ہے اس میں وہ قاری داخل ہوں گے جو اپنے اعمال میں ریا کرتے ہیں یا قاریوں سے مراد کون ہے مرآت شرع مشکات میں مفتی احمد یارخان نائمی لکھتے ہیں یہاں قاری سے وہ مراد ہیں جو بے دین علامہ ہیں جو اچھے عامال کے لباس میں لوگوں کے سامنے آئے لوگوں کو گمرہ اور بے دین بنائیں تاکہ ان سے دولت لے کر ان کی بدکاریوں کو جائز ثابت کریں ظلم میں ان کے مدد کار ہوں بلکہ چاپ لوس عالم بھی خطر نہ کے جو ہر جگہ پہنچ کر وہاں جیسا ہی بن جائے مفتی صاحب فرماتے ہیں ہمارا اللہ نبی قرآن و قعبہ ایک دین بھی ایک ہونا چاہیے اللہ کے محبوب علی صلاة والسلام نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالی تمام اگلوں اور پچھلوں کو قیامت کے دن جمع فرمائے گا تو ایک منادی یعنی پکارنے والا پکارے گا یہ ندا کرے گا جس نے کسی عمل میں کسی کو شریک کیا یعنی ریاکاری کی اسے چاہیے کہ وہ اپنا فواب اس ہی سے لے کیونکہ اللہ عز و جل شرک سے بے پرواہ ہے اللہ اکبر مٹے مٹے اسلام بھائیوں مدلی چینل کے ناظرین ریاکاری کی کچھ تباہ کاری ہم نے سنی کہ ریاکاری سے عمل ضائع ہو جاتا ہے ریاکار شیطان کے دوست عمال برباد ہو جاتے ریاکار کو قیامت کے روز بڑی حسرت ہوگی جنت کی خوشبویں سنگیں گے محلہ دیکھیں گے نعمتیں دیکھیں گے اور پھر ان کو لوٹا دیا جائے گا ریاکار کو بروز قیامت دھوکہ باز بدکار کافر خسارہ پانے والا کہا جائے گا ان کے لیے جہنم رسوائی کے عذاب جنت حرام ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے یہ رب کی اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم سے ریاکار بری ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہے جو ریاکار ہے قیامت کے روز بڑی حسرت اور ندامت ہوگی اللہ اکبر بیچے میٹے اسلام بھائیو اگر اخلاص نہ ہونے کے سبب ہمیں بھی ریاکاروں کی سب میں کھڑا کر دیا گیا تو غور کریں ہمارا کیا بنے گا رب تعالیٰ کی ناراضی دودھ و شہد کی بہتی ہوئی نہریں جنت کی حوریں عالی شان محلات جنت کے انعامات سے معرومی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میدان محشر میں سب کے سامنے رسوائی یہ صدمے کیسے برداش ہوں گے کیسے سہیں گے ہمارا نازک بدن نہ گرمی برداش کر پاتا ہے سردی کی شدت برداش ہوتی جنم کے ہون لاک عذابات کیسے برداش کریں گے اللہ کی پناہ دو زخیوں کا سب سے ہلکا عذاب وہ ہوگا کہ آگ کے جوتیں پہنائی جائیں گے جس سے ان کا دماغ کھولنے لگے اللہ کی پناہ اللہ ہمیں ریاکاری کی تباہ کاری سے بچائے اور ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا پیکر آمین قریب آئے نہ میرے کبیر یا یا رب اندہری قبر کا دل سے نہیں نکلتا در کروں گا کیا جو تُو ناراض ہو گیا یا رب عز و جل ریاکاری کی مثالیں جب مثال سامنے آتی تو بات سمجھ میں آتی امیر سنت نے نیکی کی دعوت جو کتاب ہے اس میں ریاکاری کی اسی مثالیں لکھیں اگر واقعی کوئی توجہ کے ساتھ غور کے ساتھ اس کو پڑھ لے گا تو اللہ نے چاہا تو بات سمجھ میں آ جائے گی اور اگر ہمارے عمل میں کوئی ریاکاری ہوگی تو اس سے پھر بچنے کا ذہن بنے گا نماز کے متعلق ریاکاری کی مثالیں امیر سنت نے گیارہ لکھی اس میں سے کچھ ارز کرتا ہوں کسی شخص کا اس لیے پابندی سے نماز پڑھنا کہ لوگ اس کو پکا نماز کھائیں یہ مسللہ سنانا یعنی قرآن کریم سنانا کہ مجھے پیسے ملیں گے یہ ریاکاری کی مثال مگر یہ یاد رکھیں ہم نے ان مثالوں کی روشنی میں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کسی اور کو نہیں دیکھنا ہم کسی پر حکم دھوڑی لگا سکتے ہیں کہ فلا ریاکار یا غیر مخلص ہم اپنے حال پر غور کریں کسی کے بارے میں بد گمانی نہ کریں اسی طرح کسی کو متاثر کرنے کے لیے کسی کے سامنے بڑے اتمنان سے خشور خضو کے سامنے نماز پڑھے یہ ریاکاری کی مثال ہے ویسے اشراق چاشت اوہ بن تحجد نہیں پڑھتا مگر لوگوں کی موجودگی میں پڑھنا تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ نفلی نمازیں بھی پابندی سے پڑھتا ہے مبلغین کی ریاکاری کی مثال امیر اللہ سنت نے اٹھارہ بیان کی مثلا اجتماع وغیرہ میں اس لیے بیان کرنا کہ لوگ اس کے بیان کی تعریف کریں اور اسے اچھا والے جملے بڑے کرچدار آواز میں بولنا پر جوش انداز میں اشعار پڑھنا تاکہ سننے والے تعریف کریں تعریف انداز میں نعرے لگائیں سبحان اللہ بلا اختیار شور مجھ جائے بے اختیار سب کہیں اٹھیں واہ مرحبہ ہو جائے بیان کی تعریف و شولہ بیان مبلغ سمجھیں یہ ریاقاری کی مثال اور بھی مثال لکھیں ناد شریف پڑھنے والے کے لئے ریاقاری کی سولہ مثال امیر اللہ سنت نے لکھیں اس غرض سے تلاوت کرنا ناد شریف پڑھنا کے نوٹ کا سلسلہ شروع ہو جائے لوگ کھانا کھلائیں لفافہ ملے سوٹ پیس ملے آواز کی انداز کی تعریف کی جائے تلفز کی ادائی کے سلوب اور پڑھے کے کلام کی تعریف کی جائے ناشری پڑھتے ہوئے مختلف اشعار پر آلہ حضرت کے حدائق بخشیش والے اشعار بکسرت ملانا لوگ کہیں واہ واہ اس کو تو بہت سارے کیسے مشکل مشکل اشعار یاد کسی مشکل شعر کی شرعہ بیان کرنا مبلک کا یا ناد خان کا تاکہ لوگ ذہین سمجھیں کہ واہ اس کو بڑی معلومات ہیں اور بہت ساری مثال ہیں اسی طرح جو خرچ کرتے ہیں ان کے لئے بھی مثال امیر سنت نے دی ہیں کہ لوگ سخی سمجھیں غریبوں میں خیرات باتنا کہ لوگ اس کے جمع ہو جائیں گے کوئی حاجی صاحب کہے گا کوئی سیڑ صاحب کہے گا کوئی منت سماجت کرے گا کوئی گھڑ گھڑائے گا اس طرح اور مختلف 32 مثالیں بھی امیر سنت نے دی ہیں مثلا کاری صاحب کا اجتماعات میں قرارت کرنا تعداد زیادہ اب تجوید کے قواعد کی رعایت بھی زیادہ آواز اللہ اکبر جب وہ جہری نمازیں پڑھائے جس میں قرارت کی جاتی فجر مغرب عشاء تو بہت قواعد کا لحاظ رکھے اب سری نماز پڑھے جس میں زور سے دلاوہ نہیں کی جاتی زہر اور عصر اس میں لحاظ نہ رکھے یہ مثال بھی ریاکاری کے امیر سنت نے لکھی لوگوں کے سامنے بڑے لوگ کہیں بڑا باخلہ کے بڑا ملن سار اللہ کی پناہ یہ بھی ریاکاری کی مثال بڑی رات میں یا بڑے اجتماعات میں خوب لہجے کے ساس آذان دے رہا کہ لوگ آواز اور انداز کی واوا کریں گے اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ عزو جل کچھ آگاہی حاصل ہوگی اور اس کے لئے میں آپ یہ مشورہ دوں گا حاضرین و ناظرین کو نیکی کی دعوت فیضان سنت جل دوم کا ایک باب ہے امیل سنت کا اس کو پڑھیں بہت زبردست کتاب مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی و جہا کریم ارشاد فرماتے ہیں ریاکار کی تین علامتیں نمبر ایک تنہائی میں ہو تو عمل میں سستی کرے لوگوں کے سامنے ہو تو چستی دکھائے تعریف کی جائے تو عمل میں اضافہ کر دے تیسری مضمت کی جائے تو عمل میں کمی کر دے اب غور کیجئے دیانتداری کے ساتھ غور کرنا چاہئے مجھے اور آپ کو تنہائی میں سستی لوگوں کے سامنے چستی کہیں ہماری یہ کیفیت تو نہیں لوگوں کے سامنے بلا ضرورت نیکی کا اظہار تو ہم نہیں کرتے اور کوئی تعریف کرے بھول تو نہیں جاتے اور پھول تو نہیں جاتے عمل میں اس کی تعریف کی وجہ سے اور آئندہ پھر تعریف کی خواہش کی بنا پر اضافہ تو نہیں کر دیتے اور تعریف نہ ہو تو غمگین ہو کر کے عمل میں کمی تو نہیں ہو جاتے کہ اب جو مدنی کام کرنے والے تنظیم ذمہ دار آنے کے نگران تو حصلہ اوزائی نہیں کام کر رہے جب آپ ثواب کے لئے کام کر رہے تو ثواب دینے والے عجر دینے والے مولا تعالی پر ہمارا کون سا عمل پوشیدہ ہے وہ سب جانتا ہے ہم کیا کر رہے اور کس نیت سے کر رہے تو کاش ہم ریاقاری کی تباہ کاریوں سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں آئیے کچھ اس کے علاج بھی سنتے سب سے پہلا علاج امیر علی سنت نے بھی لکھا اس کے علاج لکھیں نیکی کی دعوت میں اور کتاب ریاق کاری اس میں بھی اس کے علاج لکھیں ہوں سب سے پہلا علاج یہ ہے کہ اللہ تعالی کے بارگاہ میں دعا کر ریاقاری سے بچنے کے لئے اس بیماری سے یہ خطرناک بیماری ہے انتہائی خطرناک بیماری کتنی خطرناک بیماری ہے جہنم میں پہنچا سکتی ہے کتنی خطرناک بیماری ہے رب اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کر اور ایک علاج یہ ہے میں اختصار کے ساتھ ارز کر رہا ہوں کہ ریاقاری کی آفتوں کو پیش نظر رکھ اور اس کے لئے میں نے آپ کو مشورہ دیا نیکی کی دعوت کتاب پڑھیں اور ریاقاری جو مختصر ہے کتاب اس موضوع پر وہ پڑھیں جب نقصانات کا پتہ چل جاتا ہے تو انسان پھر اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اس کی مثال یوں دی گئی کہ شہد کی لذت مٹھاس اس کی وجہ سے پسند کیا جاتا ہے شہد اور اگر کوئی اس کو بتا دے کہ جس شہد کو آپ پینے جا رہے ہیں اس میں تو زہر ملا ہوا تو اب اس میں موجود مٹھاس کو اب وہ نہیں دیکھے گا زہر کو دیکھے گا اور کبھی بھی نہیں پیے گا تو اب خواہش ہوتی کہ میں نیکی کرتا ہوں لوگ کو پتہ چلے بطور نیک میں مشہور ہو جاؤ تو اس کے نقصانہ جب پتہ چلیں گے بھی عمل برباد ہو جائے اللہ ناراض ہو جائے گا کہیں جہنم میں اللہ تبارک وطال ناراض ہو کے ڈال دے وہ میں پسند کرتا ہوں بطور نیک مشہور ہوں تو ایسا ہوں کہ میرے گناہ لوگوں پر ظاہر کر دیے جائیں اب یہ سب نقصانہ جب پیش نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ عزوجل اس سے بچنے کا ذہن بنے گا ایک علاج ریاقاری کے مرض سے شفا پانے کا یہ بھی ہے کہ اس کے اسباب کا خاتمہ کیا جائے جب بیماری ختم کرنی ہوتی نا تو اس کے بیماری کس وجہ سے ہوئی اس کا الڈ کیا جائے اس کے اسباب کو ختم کیا جائے بیماری ختم ہو جاتی تو ریاقاری کیوں پیدا ہوتی تین دعوت کتاب میں بین کی ہیں پہلا سبب ہے شہرت کی خواہش حب جا جس کو کہتے ہیں جس کو شہرت کی خواہش ہے جو چاہتا میں مشہور ہو جاؤں بطور قاری بطور نادخان بطور نمازی بطور نیک اب وہ ریاقاری کی تباہ کری میں مبتلا ہو اس کا خوف دوسرا مضمت کا تیسرا مال و دولت کی حرص یہ تین اسباب بیان کیے گئے ان اسباب کا خاتمہ ہو جائے شہرت کی خواہش نہ رہے کاش ہم بینیاز ہو جائیں لوگوں سے لوگ اچھا کہتے ہیں لوگ برا کہتے ہیں ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا اس کے محبوب کو راضی کرنا مجھے آخرت کی کرے یا نہ کرے بینیاز ہو جائیں اور اس کی مثال دی گئی جب پوچھا گیا کسی بزرگ سے کہ انسان کم مخلص ہوتا ہے کہا جب وہ شیرخار بچے کی طرح ہو جائے دودھ پیتے بچے کی طرح ہو جائے جو نہ مزمت سے پریشان ہوتا ہے نہ وہ تعریف سے خوش ہوتا ہے تو کاش دنیا کی محبت سے ہماری جان چھوڑ جائے آئیے دعا کرتے ہیں پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے یا رب مجھ دی وان مدی نیکہ بنا دے یا رب مجھ دی وان مدی ریاقاری کا چوتھا علاج سرکار والا تبار بے قصوں کے مددگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان اے لوگو اللہ تعالی کے لئے اخلاص کے ساتھ عمل کرو کیونکہ اللہ عز و جل وہی اعمال قبول فرماتا ہے جو اس کے لئے اخلاص کے ساتھ کیے جاتے ہیں یہ مت کہا کرو کہ میں نے یہ کام اللہ عز و جل اور رشتہ داری کی وجہ سے کیا ہے ایک بزرگ نے تو یہاں تک کہا کہ وہ مخلص ہے جو نیکیوں کو اس طرح چھپائے جس طرح اپنی برائیوں کو چھپاتا ہے اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اخلاص کی انتہا یہ ہے لوگوں سے تعریف کی خواہش ہی نہ ہو کہ کوئی میری تعریف کرے اور امیری سنت نے کتنی پیاری بات کہ اور بار گا رسالت نے استغاثہ کیا یک سامد ہو زم مجھ پہ کر دو کر نا خوشی ہون ہون تاج دار حرم ایسا کرم کر دے کہ لوگوں کی تعریف پر پھولو نہیں خواہش ہی نہ رہے کہ میرے نیک عمل کی کوئی تعریف کرے میرے لیے یکسہ ہو جائے تعریف کرے مضمت کرے میرے لیے دونوں چیزیں برابر ہو جائیں آئیے ہم بھی فریاد کرتے یکسہ ہو مد مجھ پہ کر دو دو کرم کرم نہ خوشی ہو نہ غم کرم تاج تاریر حرم یکسہ ہو مد عزم مجھ پہ کرتے دو کرم مد نا نا خوشی ہو نا غم تاج دار حرم نا خوشی ہو نا غم خوشی یا یا اللہ 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 عزا کی عزا کیلئے عمل کیا جائے گا جب ہی تو سوا ملے گا لوگوں کو دکھانے سنانے کی خاطر کریں گے پھر تو خرچ بھی ہوا اور سوا بھی نہیں ملا اللہ کی پناہ اور ریاکاری اور دکھاوے کا عذاب علکہ ریاکاری کا ایک اور علاج ہے عبادت کے دوران شیطانی وسوسوں سے بچنے کی کوشش ہے شیطان تو اس چکر میں لگا رہتا ہے کہ ہمارے نیک اعمال برباد کریں تو نیک عمل سے پہلے دل میں اخلاص ہونا ضروری ہے اور یہ نیت قائم بھی رہنی چاہیے اب عبادت کے دوران شیطانی وسوسے آتے ہیں چھٹکارہ پانے کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے شیطانی وسوسے کو پہچانے اس وسوسے کو ناپسند کرے اور اس وسوسے کو قبول کرنے سے انکار کر دے اچھے اچھے نیتوں کے ساتھ تحجید کی نماز شروع کی اب شیطان پہنچا دل میں ریاکاری کا وسوسہ ڈالتا ہے کہ لوگوں کو پتا چلے گا کہ تو حجد گزارے لوگ بڑے متاثر ہوں گے تو فوری طور پر پہچانے یہ شیطان کی طرف سے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے ناپسند جانے اسے توجہ اٹھا لیں آغاز میں مشکل ہوگا لیکن جب تکلف کر کے ایک عرصے تک اس پر صبر کرے گا تو اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اور حسن توفیق سے یہ کام آسان ہو جائے گا ہمارا کام ہے کوشش کرنا اور کامیابی دینے والی ذات رب کائنات کی ہے ریاک مرس کا ایک اور علاج وہ ہے نیکیاں چھپانا اپنی نیکیوں کو چھپایا جائے جیسے کری نہ کیا جائے اور بزرگوں نے تو ہماری تربیت کی کہ نیکیوں کو اس طرح چھپائیں جیسے گناہوں کو چھپاتے ہیں اور یہ کافی سمجھیں کہ رب تبارہ کا و تعالی ہماری نیکیاں جانتا ہے تو مدنی محول اپنا لیں انشاء اللہ عز و جل ظاہری باطنی بیماریوں سے شفا حاصل ہوگی ریاہ کا مرض بھی جان چھوڑ دے گا اللہ ہمیں ریاہ کاری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے اعمال کو اخلاص کے ساتھ مزیر کرنے کی سعادت عطا فرمائے میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو کر اخلاص ایسا عطایا الہی کر اخلاص ایسا عطایا الہی آمین بجاہ النبی جلمین صلی اللہ علیہ وسلم میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ